بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے اٹھائیس کروڑ ڈالرز کچھرے میں پھینک دئیے کروڑوں ڈالر مالیت کی بیٹ کوائن والی ہارڈ ڈرائیو کی تلاش کی درخواست مسترد کر دی گئی برطانوی شہری نے اٹھائیس کروڑ ڈالرز کے بیٹ کوائن والی ہارڈ ڈرائیو حادثاتی طور پر کچھرے کے ڈیر میں پھینک دی اس نے حکام سے گمشدہ ہارڈ ڈرائیو ڈرنے کی اجازت طلب کی ہے تاہم برطانوی ریپورٹ کے مطابق حکام ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق نیو پورٹ ویل سے تعلق رکھنے والے 35 سالہ آئی ٹی انجینئر جیمز بیویلز نے 2009 میں کرپٹو کرنسی میں حصہ لیا تھا اور 2013 میں آفیس کی صفائی کے دوران غلطی سے بیٹ کوائن والی ہارڈ ڈرائیو کچھرے میں پھینک دی تھی جیمز بیویلز کا کہنا ہے کہ اس کے پاس 75 سو بیٹ کوائنز موجود تھے جو موجودہ کرنسی کے مطابق 28 کروڑ ڈالرز بنتے ہیں جیمز بیویلز کا کہنا ہے کہ اس کے پاس دو ایک جیسی ہارڈ ڈرائیوز موجود تھیں جس کی وجہ سے اس نے غلطی سے اس ہارڈ ڈرائیو کو کچھرے میں پھینک دیا یاد رہے کہ حالیہ برسوں میں بیٹ کوائن کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے حالانکہ جب جیمز بیویلز نے اس میں حصہ لیا تھا تب یہ بلکل بے فائدہ تھی لیکن پچھلے چند سالوں کے دوران بیٹ کوائن کی قیمت بڑھنے کی شرعہ میں 400 فیصد تک اضافہ ہوا ہے اسے یقین ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی وہ بیٹ کوائن والی ہارڈ ڈرائیو کو ریکور کر سکتا ہے مگر سٹی کونسل نے اب تک اسے کوڑے کے ڈیر میں ہارڈ ڈرائیو تلاش کرنے کی اجازت نہیں دی ہے یہاں تک کہ 35 سالہ جیمز بیویلز نے کرپٹو کرنسی سے ملنے والی رقم کا 25 فیصد حصہ شہر کے لیے اتیا کرنے کی پیشکش بھی کی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کونسل کی جانب سے کوڑے کے ڈیر میں ہارڈ ڈرائیو تلاش کرنے کی درخواستوں کو بار بار مسترد کر دیا گیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ